بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ لوڑتی تھی تو اپنے ساتھ زمزم کا پانی ساتھ لے جاتی تھی اور فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برطنوں اور مشکیزوں میں زمزم پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے تھے اور ان کو پلاتے تھے یہ حدیث امام ترمیزی نے روایت کی ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ زمزم کا پانی کھانے کا قائم مقام ہے اور بیماری کی شفاہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ کھانے کا کھانا اور بیماری سے شفاہ ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ حدیث امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جس جسمانی بیماری اور جادو اور جنات کی وجہ سے بیماری یا تکلیف سے شفاہ اور نجات حاصل کرنے کے لیے پیا جائے تو اس سے شفاہ اور نجات حاصل ہو جائے گی بشرتے کے صدق دل سے یہ عمل کیا جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین